اوز باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ و احد اللہ سمد لم یلید و لم یولد و لم یا قلہ و قشوت احد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے آپ لوگ خرید سکھیں اللہ خرید رکھے کروں فرمائے مشکل حل فرمائے اور آپ کو ربیو الاخر یعنی حضور اور سپاک محبوب سبحانی سیخ جنلہ عبدالقادیر کا مہنہ اور عرش مبارک ہو خدا کے فضل سے ہم پر سایا ہے بہت سے آزم کا ہمیں دو جہاں میں سہا رہا ہے بہت سے آزم کا خدا دے گا یہ منادی حشر میں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ تو اسے آزم کا جمیلے قادری سو جان سے ہو کر مار مرشید پر بنایا جس نے ہم سب کو عاشق غوث عظم کا سبحان اللہ حضور سیخ جنلہ محبوب سبحانی سیخ عبدالقادر جنلانی کی شان میں کچھ باتیں کچھ کرامتیں جس سے ہمارا ایمار مضبوط ہو عشق اور برکت لے کر پیدا ہو اور عشق محبوب سے جاملے اور محبوب اور مقبول دونوں خوش ہو جائیں حضور غوث محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جنلانی رضی اللہ تعالیٰ نوکہ حسب نصف سارے لوگ جانتے ہیں خرمی انشاءاللہ میں مرکت کے لیے آخر میں پیش کروں گا اور دعائے خیل بھی کروں گا حضور غوث محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جنلانی کے ولادت سے پہلے جو بڑے لوگوں نے بشارت دی ہے ان تین بڑے سرکار بڑے حضرت کی بشارت سنانے کے بعد کچھ کرامت ہے آپ کی آپ کا مجاہدہ آپ کا وعدہ جو مریدوں سے آپ نے کیا وہ انشاءاللہ میں پرشش کروں گا آپ کو بھی سمجھ آئے ہمیں بھی آپ کو بھی سرکار وشباق محبوب سبحانی شاہ جیللہ کا کرم ہو جائے اور حالات اچھے ہو جائیں شیخ ابو بکر بتاہی کی پشار اب شیخ ابو بکر بتاہی کون ہے وہ تھوڑا سا دیکھیں عزد شیخ ابو بکر بتاہی رضی اللہ تعالیٰ نو وہ بزرگ ہے جن کو خواب میں جن کو خواب میں سیدنا عمر المومنین خلیفة المسلمین سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نے اپنا خیرقہ عطا فرمایا انہیں خرقہ پینایا خواب میں اور یہ بزرگ شیخ ابو بکر بتاہی جب اٹھے جب بیدار ہوئے تو اپنے بدن پر وہ خرقہ موجود پایا انہیں بدن پر خرقہ پینا ہوا تھا جسم پر سبحان اللہ اور یہ بزرگ کا یہ ارشاد ہے کہ جو چالیس بدھ کو مسلسل میری قبر کی زیادت کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور آز بھی آپ کی قبر پر غوث مسئلی نہیں خواہی جاتی اور اندھی کو نابینا یعنی بینائی عطا ہو دی ہے آپ نے آپ کے زمانے میں یہ بسا رکھ دی اور کہا برش و پہلے ثبر دی ہیں کہ عراق میں آٹھ حضر ایسے اللہ کے فضل سہائے نے ان سے لوگوں کو بہت فیض ملے آٹھ آٹھوں کا نام دیا حضرت پارو خرقی حضرت احمد بن حنبل حضرت بشر حافی حضرت منصور بن امار اور حضرت جنید بغدادی پھر حضرت سیری سکتی حضرت سحیل بن عبداللہ تستری اور آٹھ میں حضرت سیخ جلا عبدالکد جلا نے محبوب سبحان اور یوں بھی فرمائیں یہ پانچمی شدی میں ان کا ظہور ہوگا ان کی ولادت ولایت مقام محبوبیت خوب روشن ہوگے اور وہ آل رسول سے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں گے یہ بھی ایک عجیب بات اور ایک ہے عارف کے سردار حضرت محمد راشین بشارت آپ نے دی حضرت محمد تا کس کی بشارت یعنی آپ کا بھی عجب معاملہ تھا وہ آپ کو دیکھو اور اس پا کو ہائی کس طرح سے لوگوں کے سامنے دلتے ہیں حضرت محمد باقیس رضی اللہ تعالیٰ جو عراق کے شید المشایف اور امیر الاولیاء جن کے مریدوں میں ستر بارشاہ بیتھ اور آپ جنگ کی نیچے عدب چلا کشی ذکر شریف مراق پا کش حاصل کرنے کے لئے ہزار لوگ آتے ہو جا دیتے ہیں حضرت سیکھ اجال رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر مشرف ہوا مدینہ دیدار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں نے عرش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچ کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو یعنی یا رسول اللہ میری ایمان کی سلامت ہی دے اور میں فقرہ کروں مدینہ ایمان ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سخص کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو جو کمال میری امت میں ہے اور میری امت میں حضرت قاسف جیسے بیٹے بھی ہیں اور بارہ رجب چال سو سترہ حجری میں آپ پیدا ہوئے اور بس ربی الول چھ سو ایک میں آپ کی وشال ہوا اور آپ کا مزار بھی بغداد میں قریبی کلمیا شہر میں آز بھی ہے حضرت کاشم عجیب بزرگ تھے عجیب بزرگ تھے انہوں نے سرکار غوث پان رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہائی لیول کیا ہائی لیٹ کیا وہ کس طرح سے کیا آپ بغداد شریف میں واز فرما رہے ہیں واز فرما دے فرما دے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بھی واز میں آئے جو مدرس نظامیہ کے دور میں وہاں پہ بیان ہو رہا تھا اور آپ ایک طالب علم تھے جیسے آپ محفل میں آئے ایسے ہی عزت میں محمد کاکش رحمت اللہ نے لوگوں کو کہا کہ وہ جو لڑکا ہے اس سے محفل سے ہٹا دو محفل سے ہٹا دیا گیا پھر آپ کچھ بیان کرنے لگے تھوڑی دیر کے بعد پھر محفل میں حاضر ہو گئے سبحان اللہ پھر آپ نے اشارہ کیا وہ لڑکا جو ہے اس کو ہٹاؤ یہاں سے ایسے تین بار ہوا تو شار مجلش والوں کی نظر اور سپاک بھی جم گئے اور کچھ تو باتیں بھی کرنے لگے ادھوری جو ہوتے ہو کمال یہ وہ لڑکا بار بار آ جاتا ہے حضرت کہتے یہاں سے جانے دو اس کو پھر آ کے بیٹھ جاتا مگر چوتھی بار جب آپ آئے مجلش میں تو آپ نے غوصباق مہبوب سبحان شیخ عبدال قضی جلانی رضی اللہ تعالی کو بلایا اور کہا آؤ میرے پاس اور جو تخت تھا وہ تخت پر بٹھایا اور پیشانی پر بوشا لیا اور پھر فرمایا اے لوگو میں نے جو یہ لڑکے کو دو بارے یا تین بار مجلس سے نکالا تو اور کوئی گرس یا اور کوئی مقصد نہیں تھا بلکہ میرا ذہن آپ لوگوں کا بنانا تھا آپ کا ذہن بن جائے کہ یہ کون ہے آپ نے سب نے دیکھ لیا سب کی طرف سے ایک آواز آئی جی ہاں ہی تو آپ نے فرمایا سنو یہ لڑکا اپنے وقت کا قطوب ہوگا غوثیت پر فائز ہوگا محبوبیت خطاب ہوگا عوض کا سورج پیام مد تک روشن رہے گا اور کئی لوگ ان سے فیضیاب ہوں گے پھر ایک اعلان کرے گا سب کی گردن اوپر میرا قدام پھر ایسا کہے کر حضرت کاکش رحمت اللہ نے اپنا سر جھکا دیا مجلس والے بھی دیکھتے ہیں سر جھکا دیا اور جھکا کی کہا اے عبدال قدر قدر بیٹے جب وہ وقت آئے تو سفید ڈاڑی کا خیال بکتا اور مجھے بھول نہ جانا سبحان اللہ سبحان اللہ آخ والا تیرا جبن کا کماشا دیکھے دیدے اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے پھر عویش کرنی کو بھی بشارت عویش کرنی نے بھی دعا مانگی اور کہا یا اللہ مجھے وہ دکھا جس کا نام عبدال قدر جیسے کہ ابن میندین عربی منازل الاولیاء کی فضائل میں فضائل اسفیاء کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضور شرعب نور مصطفی صلی اللہ علیہ 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 جب خیرت فاروق کے عاظم اور مولا کائنات کو دیا اور وش کرنی کے دوائے خیر کروائے تو آدھی امت بخش دی گئی ایسا کتابوں میں آتا ہے اور نے لکھا ہوا ہے آدھی امت بخش دی گئی آدھی کا حوالہ دیا گیا تو پھر آپ حضرت عویش کا دی نے کہا کہ یا اللہ وہ کون ہے تو حکم ہوا اللہ تھا اور کہا اے عویش وہ میرے محبوب میرے حبیب احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 ہے اور میرا محبوب ہے محبوب سبحانی ہوگا اور قیام مطرس اس کا جنڈہ لہرائے گا اور کی دعا سے میں آدھی امت کو بخش دوں گا سبحان اللہ ایسے حضرت بغدادی نے بھی اپنے زمانے میں بشارت تھی اور آپ نے بھی سر چکایا اور یہ ساری باتیں بڑی بڑی مبارک کتابوں کے اندل ہے اور اس کے لئے وہی غوث پاک کھا بھی کھول بھی ہے سبحان اللہ اور ہمیسہ قصید غوث میں دیکھو اور کچھ کتابوں کے حوالے سے بھی دیکھو ہمیسہ غوث باغ محبوب سبحان شیخ عبدال قضی جیل نے ہمیسہ بس امت کی بھلائی امت پکشیش کی امت کی رہنمائی کی دعا مانگی ہے اور اللہ نے قبول فرمائی جیسے حضرت سیخ عبدال حسن بنگدادی رضی اللہ تعالی نے فرمات میرے خواہ کیونکہ تمہارا بیر جو ہے میرا بیٹا شیخ عبدال قضی جیلانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دل ابس خوف سے پتا سا اُنا جاتا ہے فاللہ ہلکا ہی صحیح ہے تو بھاری ہے مروسہ تیرا ایک میں کیا میرا اسیاں کی حقیقت کے میں مجھ سے سو لاغ کو تافی ہے اشارہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر حضرت ایک ابو الحسن بغدادی رضی اللہ پھر بشارت تین مرتبہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اور تین مرتبہ آپ نے سرکار کی بہرگاہ میں یہی عرش دیا دعا فرمائے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو سنت پر ہو اور تین مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کیوں نہیں بے شک تیرا پیر جو عبدالقادر چیلانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاز یا غوث آزم تشت سبحان اللہ سبحان اللہ پھر حضرت سیخ ابو شید قیل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بہت سے پاگ مہبول سبحان ہے شیخ جل عبدالقادر کی غلامی میں ہو یقینا اس کی نجات ہے یہ ساری بڑی بڑی کتابوں کی حوالے سے ہے میں آخر میں کتاب ایک حوالہ بھی دوں یہ تلخص الواز کا حوالہ ہے یہ انوار البیان کا حوالہ ہے پھر فرمائیں شیخ بقا بن بطو رضی اللہ تعالی کہ ایک شخص نے حضور غوث باگ مہبول سبحان شیخ عبدالقادر جیلانے سے روایا کہ یا غوث باگ آپ کے مریدوں میں پریزگار بھی ہوں گے گناہ گار بھی ہوں گے آپ کے مریدوں میں پریزگار بھی ہوں گے گناہ گار بھی ہوں گے تو اس کے لئے آپ کا کیا فرمان ہے تو غوث باگ نے فرمایا شاہ دیکھو کار میرے لیے اور مہ و نگار کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ قادری ہوں شکر ہے رب قبیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر دستگیر کا سبحان اللہ اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ